اسلام علیکم کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو تلزہ خوش آمدید امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیر جیسے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرکو طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں نوولہ سیرے شکو میں کی اپیسوڈ لیکن نوول کی اپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری اب سے ہمیں شکی طرح کی ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس نہیں کیا تو جدی سے دونوں کام کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام نوولز کی اپڈیٹ آپ تک بروق وہاں سکے اور ہاں لائک کرنا مت بھولیے گا تو چلیں میں شروع کرتی ہوں نوول اسیرے عشق ہوں میں ایبیسوڈ فارٹی ون بیگ میں چیزیں لگتے اس کے ہاتھ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلنے کی آواز پر تھٹکے اس نے فوراں خفزدہ انداز میں دروازے کی سم دیکھا تو وہاں کھڑی منترشہ کو دیکھ کے اس کا دل چاہا اس دروازے پہ اس کی گردن دے کے ماروڑ دے یہ کیا بتتمیزی ہے ایسے کون آتا ہے لے دے کے جان نکال دی میری مجھے لگا اپکن سر آ گئے ہیں وہ خوف کے مارے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اسے کہتی واپس اپنے بیک کی طرف متوجہ ہو چکی تھی نیچے تمہیں پک کرنے کے لئے بھائی آئے ہیں منترشہ کے گھبرائے لہجے میں دی گئے اطلاع پہ اس کے ہاتھ سے اپنے سوٹ چھوٹ کے نیچے جا گیا وہ کیوں لینے آئے ہیں اور وہ کیسے مجھے آفیس چھوڑ سکتے ہیں وہ سر پٹائے ہوئے انداز میں بولی تو منترشہ اس کے نزدیک بیٹ پہ جا بیٹھی ابھی تم لوگ ہزبرن وائف ہو اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے اس لیے وہ تمہیں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں منترشہ کے جتاتے لہجے پہ وہ سر تھام کے اس کے ساتھ بیٹ پہ بیٹ گئے میں ان کے ہوتے ہو یہ بیٹ کیسے لے کے جا سکتی ہوں وہ اس لمحے واقعی پریشان ہو چکے تھی ابھی ایسا کرو کہ اپنے ہینڈ بیٹ میں ضروری چیزیں رکھ لو پھر جب سب کچھ نارمل ہو تو باقی سمان لے جانا بیسے بھی تم نے کہا تنہ کہ افغانسر جیسا امیر شخص کب تک تمہارے پیچھے خوار ہوگا میسر جوزف جو اس کے ساتھ کام کروا رہی تھی انہوں نے سنجید کی سمشورہ دیا جو کچھ کچھ اس کے دل کو لگا تو اس نے فوراً اپنے قدرے بڑے سے بیگ میں ڈاکومنٹس رکھے اور اپنی کچھ سیونگز رکھنے کے بعد جب وہ کپڑے چینج کرنے کے لئے اٹھی تو منترشہ نے اسے بکارا ظالے تم اپگن بھائی سے ڈائیوز کیسے لوگئے منترشہ کے سوال پر نجانہ اس کے پیر کہاں جا اٹکے کہ وہ ایک دم سے لٹ کھڑا گئی ڈائیوز اس سے اس کا مطالبہ کرنے کے بعد اپنے ارادے پر عمل پذیر ہوتے ہوئے اس نے اس لفظ کے مطالب تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا مگر یہ اس لفظ پر اس کی سانسیں کیوں اٹکنے لگتی ہیں جیسے کہ سب کو چھین لینے کی بات کی گئی ہو ہاں ڈائیوز تم ساری زندگی اس طوق کو تو گلے میں لٹکا کے نہیں بیٹھ سکتی منترشہ حقیقت پسندی دی پسندی کا مظاہرہ کرتی بولی تو اس کے حلق میں بہت کچھ اٹکنے لگا ہاں وہ بھی چل دی لے لوں گے پھر مشکل اس کو جواب دیتے ہو اس نے کرسی پر پڑے کپڑے اٹھانے چاہے تو آنکھوں میں نجانے کیوں مٹجے سے چھوڑنے لگیں لیکن وہ زور زور سے پل کے چھپکتی کپڑے لے کے چینج کرنے واسطہ چل دی جبکہ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئیں اور پھر جب دس من بعد وہ مکمل تیار ہوتی ان کے سامنے آکے رکھی تو ان تینوں کے زب کا پارا چھوڑ گیا اور پھر اس چھوٹے سے کمرے میں ان تینوں کی سسکیاں اور ہچکیاں گونجنے لگیں ان تینوں کا ساتھ اتنے سالوں کا تھا اور انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے وہ دوسر سے جدا ہوں گے میں نہیں جانتی کہ میری زندگی مجھے محلہ دیتی ہے یا نہیں لیکن دعا کرنا ہے کہ میں جانے سے پہلے تم لوگوں کے پاس ہوں وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی کر باہمیز لہجیں بولی تو منتشانیوں سے شدہ سے اپنی باہوں میں بھیجا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی وہ ہسٹل کے ویزٹنگ ایریا میں بیٹھا بہت زب سے اس کا انتظار کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا اس نے بے زارے سے موبائل کوٹ کی جیب سے نکال کے نمبر دیکھا تو پیشانی شکنوں سے اٹ گئی اسلام علیکم شیر افغان عالم سپیکنگ اس کی بھارے آواز گنجی تو دوسرے جانب انیہ سرشاری سے مسکرہ دی والیکم السلام کیسے ہو افغان اس کی مسکراتے ہی نرم آواز گنجی الحمدللہ خیریت اس نے نظر کلائی میں بندی پیش قیمن گھڑی پر ڈالی ہاں میں آج برائیڈل ریس سلیک کرنے جاری ہوں تم بھی چلو نا میرے ساتھ اس نے اٹھلاتو ہے بہت ناز سے فرمائش کی تو وجہ چہرے کی گھمبیتا بڑھنے لگی اوکی ایک ہنٹے تک پک کر لوں گا سامنے ساتھی زالے کو دیکھ کے اس نے مختصر انداز میں کہتے ہوئے کال بن کی اور اس کی طرف متوجہ ہوا جو سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ اسکن کلر کی شارٹ لوسی شرٹ پہنے اپنے نیو کٹ کروائے گئے بالوں کو عادتاں سکاپ میں باندی سیاہ سینٹل پیروں میں پہنے اس کے جانے پا رہی تھی اس نے سارے دپاو سے گہری نگاہوں سے دیکھا تو نگاہ اس کی مدرم آنکھوں پہ جاک تکی چلے دیکھیں یوں لگتا تھا وہ بہت دھیر سارا روئی تھی اس کی مدرم سوجی آنکھوں سے ہوتی نظر اس کے کندھوں پہ پڑی سیاہ چادر پہ پڑی تو نگاہوں میں الجھنسی تیری کیونکہ اس نے کبھی بھی ان بڑی چادروں یا دوبٹوں میں نہیں دیکھا تھا چلے چادر سے واپس نگاہ اس کے سوجی آنکھوں میں گئی لیکن بنا کچھ پوچھے اس نے چلنے کا اشارہ کیا تو اس کو تیار دے کے فرہاد نے پھرتی سے اس کی گاڑی کا تروازہ کھولا تو وہ ڈرائیوین سیٹ پہ جبکہ وہ فرنڈ سیٹ پہ بیٹھ گئی ان کے بیٹھنے کے بعد فرہاد خود ان کی گاڑی سے آگے کھڑی اپنی گاڑی کے جانے پڑ گیا میں ہوسٹل سے نکل چکیوں سر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے چکے سے ایک میسج ایک رہم دل اور غریبوں کے مسیحہ کے اسسسٹنٹ کے نمبر پر سینڈ کیا اپنے ادھور خوابوں کے تکمیل اپنی زندگی کے بتردیج کم ہوتے دنوں کے خوف کسی کی سیکنڈ چوائز بننے کے خوف کسی کے خود کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کے خوف سے ہمکناز ظالمی یہ جان نہ سکی کہ یہ سیاسر لیڈر کب کسی کو نمبر دینے لگے تھے اور کب یوں عام شہدیوں کے لیے ایسی مدد کو تیار ہوئے تھے مگر ایک ہوسٹل نے پلنے والی لڑکی جس نے سکولرشپ پہ تعلیم آسل کی اور خط پہ بہادری کا خول چڑھائے رکھا جس کی دنیا ہوسٹل، سکول کاللڈس اور ایک دو جگہوں کی جاب کے تجربے تک ہی محدود تھی جس نے نواز آلم کو بس کسی کے کہنے پر سوشل میڈیا پہ اس حب تک فالو کیا کہ اس کی تقاریت سن لی کہ سوشل میڈیا کے مطالق بھی زیادہ آگئی نہ دی وہ شک کے جال نے فس چکی تھی روئی کیوں ہوں گاڑی بہت صبح کروی سے سڑک پر رنگ رہی تھی جب افگن کی بھاری آواز اور گاڑی کی خاموشی کو توڑا تو اس کے سوال پہ زالے کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں کسی نے کچھ کہا ہے آفس میں کوئی مسئلہ ہے کیا اس کی آنکھوں میں وہ بھرنے والی نمی کو دیکھ کے اس نے لہجے کے تفکر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو اس تفسار کے تو اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے اوہ گاڑ ایسے روتی ہی لڑکیوں کو کیسے کروایا جاتا ہے اس کے تیزی سے بہتے آنسو کو دیکھتا ہو اس وقت باقی پریشان ہوا تھا اس نے فوراں گاڑی سڑک کنارے روکی اور فرہات کو اوکی کا سائن دیکھے کان سے بلو ٹوٹ نکال کے ڈیش پورٹ پہ رکھا اور خود اس کے جانے متوجہ ہوا جو ہاتھوں میں چہرہ چھپا ہچکن کے ساتھ رو رہی تھی زالے ادھر دیکھو کسی نے کچھ کہا ہے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس نے نرمی سے سوال کیا تو اس مقام پہ پہلی دفعہ اس کے دہجے کی نرمی پہ اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کے روحے آفس میں کسی نے کچھ کہا ہے اس نے نظر اس کی جا چادر کو دیکھا تو دل میں عجیب سا اندیشے سر اٹھانے لگے اگرچہ وہ ہتنا سے اس کی حفاظت کر رہا تھا لیکن کچھ ہوا تھا کیا اس کے سوال پہ زالے نے بمشکن لفی میں سر ہلایا تو آفگن کے چہرے پہ تفاکور کا گہرا جال مننے لگا مجھے اپنے پیرنس یاد آ رہے ہیں اس نے آگ کھولتے ہی خود کو یتیم خانے میں پایا تھا وہ نہیں جانتی تھے کہ اس کے والدین کون ہے یا کسی جائز رشتے کی نشانی ہے یا ناجائز کی مگر اس نے بچپنگ کی دہلیس پار کرنے کے بعد انہیں کبھی یاد نہیں کیا تھا مگر آج جانے کیسے اس کے ہوتو سے یہ الفاظ نکل گئے تھے شاید اس لیے کہ اس کے موبائل پہ ابھی کچھ دیر پہلے حدیقہ بیگم کا میسج آیا تھا کہ آج آفیسے ضرور ریزائن کر آئے آج ان کی مائیوں ہیں انہوں نے اسے جلدی گھر آنے کو بھی کہا تھا کہ وہ سمان لے کے ہسٹل جائیں گی حدیقہ بیگم نے ہر پنکشن پہ ایک ساس کی طرح میسر جوزف کے ساتھ آکے ڈسکس کی اور اس کا سمان پہنچاتی نہیں انہوں نے بہت دفعہ کہا تھا کہ فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤ لیکن زالے اس بات پہ کبھی آئے گئی نہ ہوئی کیونکہ وہ اس رشتے کی حقیقت اور اس کے انجام سے واقف تھی اور ابھی جب انہوں نے مائیوں کا کہا تو اس کا دل جانے کیوں بھر گیا تھا یہ وقت ایک لڑکی کے لیے بہت نازک اور بہت سے احساسات کا حامل ہوتا ہے لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی جذبہ اور نرم احساس نہیں تھا کہ اپنے سینے سے لگایا تو وہ جیسے ٹوٹ کے اس کے باؤں میں بکری دی کاش تم واقعی ویسے ہوتے جیسے میں نے چاہا تھا تو میں تمہارے لیے جینے کی کوشش کر دی وہ اس کے سینے سے لگی ہشکیوں کے ساتھ روزی جا رہی تھی جبکہ وہ اسے سینے میں سمیٹا بہت نرمی سے اس کے باعث سہلا رہا تھا زالے بس کرو تبیت خراب ہو جائے گی جب اس کی ہشکیاں بننے لگیں تو اب گن نائستگی سے اسے ٹوکا چہرے کے ساتھ اس کی صفیہ شٹ کو دیکھا جو اس کے آنسوں سے بھیگی ہوئی دی ایم سولی سر میں تھوڑی پریشان تھی تو بس پتہ نہیں چلا اور آپ کی شٹ خراب کرتی اس نے خجل سے لہجے میں ٹوٹی پوٹی وزاہت دی اور اپنے چہرے کو چادہ سے صاف کرنے لگی دوزن میٹر تو مجھے ابھی نیو شٹ دلوا دو خلافے توقع جواب پر اس نے شوق انداز میں اسے دیکھا جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے اس نے جلدی سے انکار گیا کیونکہ وہ پہلی اپنی جذبات کے اتنے وقت زائیں کر چکے تھی اٹس اوکے تم میرا کرڑیٹ کارٹ استعمال کر سکتی ہو اس کے لہجے اور چہرے کی سنجید کی خابل دیت تھی آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ کی کرڑیٹ کارٹ سے آپ کو ایک شٹ دلوا دوں کیونکہ آپ کی شٹ مجھ سے خراب ہو گئی ہے اس نے لیف سٹھائر ٹھائر کی ادا کے تو گارڈی ڈرائیو کرتا ہے اپ گرنے ایک نظر اسے دیکھا جس کا چہرہ رونے کے بعد بہت پیارا لگ رہا تھا اس کی نظر اس کے مطورم چہرے پر بھٹکنے لگیں بلکل ادھار سامش کے کارٹ استعمال کر لو میں اشادی کے بعد یہ ادھار سوت سمیت وصل کر لوں گا اس کے جانب جھکتے ہوئے میں گستاخی کا مرتب ٹھیلتا مائنے خیز لہجے میں گویا ہوا تو زالے نے تڑپ کے اس کے جانب دیکھا جو اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ کیا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا سامنے دیکھیں سر مجھے ابھی فی الحال مرنا نہیں ہے گاڑی کے تیز ہورن تھے وہ ہوش میں آتی صندیت کی سے کہتی رخ مکمل کھڑگی کے جانب موڑ گئی تو اب گن نے بھی سنبھلتے ہوئے توجہ ساری کہ ساری ڈرائیونگ کے جانبے مفزول کر لی احمد سنز اینڈ کمپنیز کے گیٹ کے سامنے اترتے ہو اس نے ایک گہری اور قدر حسرت بھری نظر اس کے خصورت چہرے پر ڈالی جسے شاید وہ آخری دفعہ دیکھ رہی تھی میں آپ کے زندگی سے جا رہی ہوں کیونکہ میں آزادی سے مرنا چاہتی ہوں لیکن شاید آپ کا نام خود سے جدا کرنے کا حسلہ کبھی نہ کر سکوں اپنے احساسات جنہیں وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی جو شاید ان کے بیچ بنے رشتے کے بائیس پناپ رہے تھے ان سے گھبراتی وہ پلکے جھگاتی جس کے جانب سے رخ موردی بلڈنگ میں تاخل ہو گئی اور گارڈی کا واپس ٹرن لیتے شرابکن آرم کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کمپنی کے بیک ڈور سے ظالمیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پہنچ سے دور جا چکی تھی اس شخص کی قید میں جس سے اس نے ہمیشہ اپنی ماں اور بہن سمیت بہت سے عورتوں کی حفاظت کی ہے لیکن وہ اپنی بیوی کو اس کا شکار بننے سے نہ روک سکا تھا وہ انیا کو بریڈر ڈیز دلوانے کے بعد آفس میں تھا جب حدیقہ بیگم نے اسے فوراں گھر پہنچنے کے لیے کال کی تو وہ تھکے تھکے انداز مٹھا گھر کی جانب چل دیا جہاں گزشتہ ایک مہینے میں اس نے بہت زیادہ چکر لگائے تھے وہ آتھ گھنٹے بعد جب گھر پہنچا تو حال میں سب ہی موجود تھے لیکن ان سب کی چیروں پر ناقابلے پہم تاثرات چھائے ہوئے تھے اسلام علیکم اس نے سلام کرتے اور صوفے پہ اپنی نشت سنبھالی اس وقت مصطفی صاحب کی فیملی بھی ان کے گھر موجود تھی اور چونکہ مہیندی کا فنکشن بقاعدہ قلب تھا اس لیے مہمانوں کی آمد بھی متوقع تھی لیکن خود یہ حماد اور زرشال ملازمین کے بچوں کو لے کے رات کو کچھ دیر ٹھول کی ضرور پیٹتے تھے ماما میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ یہ مائیوں اپٹن خالصتان لڑکیوں کا فنکشن ہے تو اس کے لیے مجھے مت بلائیے گا لیکن آپ نے پھر بلالیا حدیقہ بگم کے جواب پر اس نے ایک نظر میں اس سے بکھرے سمان کو دیکھا اور پھر قدر اپتائی ہوئے لہجے میں گویا ہوا تو بلاج نے ایک محتاط نظر اس کے چہرے پر ڈالی صبح ظالے بھاوی کو تم نے ہی آفس ڈروپ کیا تھا اس نے بہت سبہہوں سے گفتگو کو آغاز کرنے کی کوشش کی ہاں اس نے مقتصر جواب دیا اور ہماس سے پانی پلانے کو کہا اس کے بعد ان سے رابطہ ہوا پہلاج کے دوسرے سوال پر اس کے ماتے پر بل پڑے اسکیوز می نہ تو تمہیں دوست بنانے سے پہلے اور نہ بہنوی بنانے سے پہلے میں نے کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ گزارے وقت کی ڈیٹیل دوں گا اس نے سپارٹ لہجے میں بینہ کسی کا لحاظ کے اسے دو ٹوک جواب دیا تو اس ایٹیٹوٹ کے بادشاہ پہ دو حروف لانت بھیجتے ہوئے اس نے جھلا کے روح بدلا شیر زالے ہسٹل نہیں ہے اور نہ ہی اس کا نمبر نمبر بھی آف ہے پرہان صاحب نے سنجیدگی سے اسے اطلاع دی تو اس نے ہمات کا گلاس تھاما ہاتھ پرے گیا اور خود سیدھا ہوا اس نے ایک گہری نگاہ ان سب کے چہروں پر ڈالے جو غیر معمولی سنجید کیلئے اسے ہی دیکھ رہے دے اس نے جلدی سے جیو سے موبائل نکالا اور انور کا نمبر ڈائل کیا جو زالے کے لئے ہائر کیا گیا ڈرائیور تھا اور جو اس کے آفیس سے نکلنے تک گیٹ پہ ہی موجود رہا کرتا تھا السلام علیکم انور میڈم کو لے آئے ہو آفیس سے کمبوسٹ لہجے میں اس تفسار کرتے ہیں اس نے ٹائی کی نور ڈھیلی کی کیونکہ انور کے جواب اس کی سانسیں مدھم پڑھنے لگی تھی نہیں سر میڈم تو ابھی تو کافیس سے نکلی نہیں انور نے معدب لہجے میں جواب دیا وہ ٹائی ایک جھٹکے سے گلے سے نکال کے وہیں پھیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاگتے ہوئے باہر کے جانب لپکا تو بہلاج فوراں اس کے پیچھے بھاگا یا اللہ بچی نجانے کہاں چلی گئی ہے سمینہ بیگم نے افغن کے روئے پہ دہلتے ہوئے فکرمن لہجے میں جواب دیا تو سب دل ہی دل میں کسی اچھی خبر کا انتظار کرنے لگے وہ آپ اسے جب بہر نکلی تو سامنے ہی نواز عالم کا آدمی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے بیٹھتے اس نے گاڑی فل سپیٹ پر چھوڑی اور ایک لمبی سی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اسے لیے ایک نسبتاں کم آبادی والے علاقے میں لے گیا سر نے کہا تھا کہ آپ کوئی دھر ٹھرایا جائے تھا کہ آپ کوئی تلاش نہ کر سکے ایک خبصورت مکر چھوٹے سے گھر کے سامنے گاڑی روکے اس نے کہا تو زالے دھڑکتے بل کے ساتھ گاڑی سے اتری اور اس کی معیت میں آگے بڑھنے لگی حالی گھر میں اس انجان علاقے میں رہنے کے خیال سے شاید وہ واوس مر جاتی لیکن تب ہی اس کی نظر وہاں کام کرتی دو ملازماؤں پر پڑی تو وہ قدر پر سکون ہوئی سر کب تک آئیں گے اس نے اس آدمی سے دریاب کیا سر کا جلسہ ہے تو آج وہ وقت ملنے پر آ جائیں گے جب آپ دیکھے وہ آدمی جا ہو گیا جبکہ وہ مقالف سوچوں کے ساتھ وہیں پڑی کرسی بھی بیٹھ گئی اب تک تو شاہر سب کو پتہ چل چکا ہوگا اور اب مائیوں کے فنکشنر بہت شان سے انیشہ رازی اپنے خوشیوں کو انجوائی کر دی ہوگی بہار اترتی شان کو دیکھتی وہ یاد سے سے سوچتی اپنے ہاتھوں کی لگیروں کو دیکھنے لگی جی تو جناب اب تک کے لئے صرف اتنا ہی کیسے لگی آپ کو یہ ایبیسوٹ کمنٹ سیکشنر میں اپنے رائے کا زہاد ضرور کیجئے گا جب ملوں گے آپ سے اگرے ایبیسوٹ کے ساتھ تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ